نظم نمبر دو فوج ایدہ میں حل چل آج ہم اس نظم کے سوالوں جوب دیکھنے جا رہے ہیں جس میں نمبر ایک ہے نظم کا بخور مطالعہ کر کے زیل کی سرگرمیہ مکمل کیجئے جان پہچان کی مدد سے زیل کا شبکی خاکہ مکمل کیجئے جس میں نمبر دیا ہے مرزا دبیر ان کا سن پیدائش مخام پیدائش نام استاد مخام انتخال اور سن انتخال تو جوابت دیکھئے مرزا دبیر ان کا اصل نام ہے مرزا سلامت علی سن پیدائش ہے سن اٹھرہ سو تین اور مخام پیدائش ہے دہلی اور ان کا سن انتخال ہے سن اٹھرہ سو پچھتر اور مخام انتخال ہے لکھنا اور ان کی جستاد ہیں وہ ہے میر زفر حسین زمیر اگلا سوال ہے ایک جملے میں جواب لکھی ہے جس میں ہے نمبر ایک ابن شیر خدا سے مراد کون ہے جواب ابن شیر خدا سے مراد حضرت امام حسین رضی اللہ نا ہے اگلا سوال نمبر دو ہے ابن شیر خدا کے حملہ آور ہونے کا انجام کیا ہوا جواب ابن شیر خدا کے حملہ آور ہونے پر آفتاب چلہ اٹھا چاندو ٹکڑے ہو گیا جو تلوار کے سامنے آیا قتل ہو گیا سوال نمبر تین ہے میدانی جنگ میں مولا آگے بڑے تو کس نے حفاظت کی تو جواب ہے میدانی جنگ میں مولا آگے بڑے تو حضرت جبرائل علیہ السلام نے حفاظت کی اگلا سوال نمبر چار سہرہ سے شیر کیوں بھاگ گیا جواب حضرت حسین رضی اللہ نا کے حملہ آور ہوتے ہی ایسا ہنگامہ برپا ہوا کہ شیر سہرہ سے گھبرا کر بھاگ گیا اگلا سوال نمبر پانچ رن میں تلوار کس طرح چلی جواب رن میں تلوار اس طرح چلی کہ جو اس کے سامنے آیا تباہ وہ برباد ہو گیا سوال نمبر چھے ہے تلوار کے ڈر سے افلاق پر کیا اثر ہوا جواب ہے تلوار کے ڈر سے افلاق تھر راکے رہ گئے اور آسمان کے تارے زمین پر گرتے گرتے بچے اگلا سوال ہے سوال نمبر سات سورج کی شکل کس کے خوف سے بدروپ ہو گئی جواب سورج کی شکل تلوار کے خوف سے بدروپ ہو گئی سوال ہے اگلا مختصر جواب لکھئے جس میں ہے نمبر ایک میدانی کربلا میں ابن شیر خدا نے شجاعت کا نمونہ کس طرح پیش کیا جواب میدانی کربلا میں ابن شیر خدا نے بے مسل شجاعت کا نمونہ پیش کیا آپ کی دو دھاری تلوار کے وار سے نہ صرف دشمنوں کی فوج کے سپاہی لرزہ اٹھے بلکہ چاند اور سورج بھی کام پھٹھے آپ کی تلوار کے سامنے جو دشمن بھی آیا مارا گیا اگلا سوال ہے نمبر دو مرسیہ کی تیسرے بند کی روشنی میں حضرت حسین رضی اللہ کی تلوار کے کارنامے لکھئے جواب حضرت حسین رضی اللہ کی تلوار برخ رفتاری سے چل رہی تھی یہ تلوار جس سر کی طرف لپکتی دلو جان تباہ ہو جاتے یہ تلوار دشمن کے سر سے کھاندے پر اور کھاندے سے سینے پر جا پہنچتی اور دشمن کی جان لے لیتی آسمان میں تارے بھی ازل کے خوف سے تھر رہا گئے وہ گائے بھی بار بار زخمی ہوئی جس کی ایک سنگھ پر زمین ڈکی ہوئی ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر تین سردار شام صرف تیخ چمکا کے کیوں رہ گئے تو جواب ہے امام حسین رضی اللہ کی تلوار کا حملہ اس قدر تیز تھا کہ اس کے سامنے ہر کوئی بے بس تھا سردار شام تیخیں سے لے کر آگے بڑھے ضرور مگر وہ حملہ کرنا سکے مخابلہ کر سکے نہ مخابلہ کر سکے بس تلوار کو چمکا کر رہ گئے اگلا سوال ہے فتنہ گر اور کینہ وروں کے ساتھ ہونے والے سلوک کو بیان کیجئے جواب یزید کے فتنہ گر اور کینہ پرور سپائی امام حسین رضی اللہ پر یلغار کرنا چاہتے تھے مگر امام حسین رضی اللہ کی برغرفتر تلوار نے ان کے چکے چھڑا دی موت کی ایسی تیز ہوا چلی کہ اس کے سامنے کوئی فتنہ گر ٹک نہ پایا موت نے فتنہ گر اور کینہ وروں کی کوپر کی طرح اڑا دیا زاختیر چلا تو دشمن کے رسالے تک اڑا لیے گیا اگلا سوال ہے میدان جنگ کی افراتفری کو اپنے لفظوں میں بیان کیجئے جواب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ابن علی رضی اللہ عنہ کی تلوار چلی تو میدان جنگ میں سخت افراتفری مچ گئی ان کے حملے سے دشمن تھر رہا اٹھے پیدل ہویا سوار ہر ایک عجیب افراتفری کا شکاہ تھا موت نے لشکر کے سپائیوں کو نشانہ بنایا تیغ زین رضی اللہ عنہ نے کسی کے پاؤں کو کٹا تو کسی کے سر کو کیناوروں کی اس تیغ نے پروں کی طرح اڑا دیا اس تیغ کو کسی کی سرکشی پسند نہ تھی اسی لئے وہ سروں کو گرا کر تنوں کو خاک میں ملاتی چاہ رہی تھی اگلا سوال ہے درجہ زیل اشار کی تشریح کیجئے جس میں نمبر ایک ہے مولا بڑے جو تیغ دوپیکر کو تول کر روح اللہ میں سپر ہوئے شہپر کو کھول کر تو جو تشریح دیکھئے شیعر کہتے ہیں کہ جبریل اللہ علیہ السلام امین میدان جنگ میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی نصرت چاہتے تھے چنانچہ جیسے ہی جنگ کا آغاز ہوا حسین رضی اللہ عنہ دو دھاری تلوار لے کر آگے بڑے ان کی حفاظت کے لئے جبریل اللہ علیہ السلام ان سے پر بن گئے اور اپنے پروں کو کھول کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دشمن کے حملے سے بچانے کی کوشش کی اگلا ہے شیر تاروں کے دل پہ خنجر خوف اجل لگا گاوے زمین کی شاق میں سو بار پھل لگا تشریح گاوے زمین یعنی زمین کی گائے خدیم خیال کے مطابق گائے کی ایک سنگ پر زمین ٹکی ہوئی ہے شائر اس بیت میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار کا حملہ اتنا تیز تھا کہ آسمان سے لے کر زمین تک کی تمام مخلوقات لرزہ اٹھی اسی بات کو شائر نے فنکاران انداز میں یوں کہا ہے کہ آسمان میں تاروں کے جھرمٹ موت کے خوف سے کام پٹھے اور گاوے زمین بھی تلوار اس کے پھل سے کئی بار زخمی ہوئی اگلا سوہ اگلا ہے سورج کی شکل خوف سے بدروپ ہو گئی روپوش اس کے پرتوے سے دھوپ ہو گئی تشریح شائر کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار کا حملہ اس خطر شریف تھا کہ اس کے خوف سے سورج کا چہرہ ماند پڑ گیا اور اس کے پرتوے سے دھوپ غائب ہو گئی شائر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تلوار کی چمک کے سامنے سورج کی روشنی اور دھوپ کی چمک ماند پڑ گئی اگلا سوال ہے دردزل الفاظ کے لئے نازم سے ایک لفظ تلاش کر کے لکھئے دو دھاری تلوار اور سواری پر چڑھنے والا تو دو دھاری تلوار ہے تیغ دو سر اور سواری پر چڑھنے والا سوار زہل کے لخواب جن کے لئے آئے ہیں ان کے نام لکھئے ابن شیر خدا یہ حضرت امام حسن رضی اللہ کے لئے آیا ہے اور روح اللہ میں یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نظم سے دردزل مانی والے اور محاورے تلاش کر کے لئے جیسے اُلٹ پُلٹ ہو جانا تو اس کا ہے زیر و زبر ہونا اچھا لگنا پسند آنا خوش ہونا برباد کرنا مٹی میں ملانا خاک میں ملانا تو ہاں یہاں پر ہم نے نظم فوج اعداد میں روح پوش ہونا غائب ہونا غائب ہونا روح پوش ہونا تو آج ہم نے یہاں نظم نمبر دو کی سوال و جاب دیکھیں ہم اگلے ویڈیو میں اگلے نظم کی سوال و جاب دیکھیں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں